تو چلیے آج ویڈیو کی شروعات پھر کرتے ہیں تلسی کی منجری سے اور اسے ہم سجا رہے ہیں تابے کے لوٹے میں اور جب ہم بھگوان کے مندر کے سامنے رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت دکھتی ہے میں نے آج چھت پر گئی تھی تو تلسی کی منجری کی چھٹائی کی ہے کیوں کاٹی ہے میں نے یہ ایسا کرنے سے تلسی کا پودھا لمبے سمیت تک سوست رہتا ہے کوئی بھی پودھا جب ایک بار اپنے فائل پروڈیوش کر دیتا ہے تو وہ بڑھا ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ یہ دی چاہتے ہیں کہ آپ کی تلسی لمبے سمیت تک چلے تو آپ اس کی منجری ہٹاتے رہیں اور ایسا کرنے سے اس میں نئی لئی پرانچے جائیں گی وہ گھنی رہے گی ساتھ میں خات بغیرہ تو دے نہیں ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو انڈور پلانٹ ہے سنگونیم اس کی کیئر کیسے کی جائے لیکن اس سے پہلے ہم چھت پر آ گئے ہیں اور ہم آج پھر کریں گے تھوڑی سی میتھی کی ہارویسٹنگ اس سے پہلے بھی ہم نے اسی ڈرم میں سے میتھی کی ہارویسٹنگ کی تھی اور بنائی تھی میتھی آلو کی سکھی سبجی جس کی ریسپی میں نے شیئر بھی کی تھی تو آج تو پھر سے تھوڑی سی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے یعنی یہ اتنے بڑے ڈرم میں سے اتنے بڑے کنٹینر میں سے ہم تین بار ہارویسٹنگ کریں گے آج یہ دوسری بار ہو رہی ہے اور آج سبجی نہیں بنے گی آج پر آٹھے بنیں گے تراصل ہوا یہ جب ہم شادی میں گئے تو یہ اوور گروہ ہو گئے زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب ہم اسے نہیں رکھ سکتے ہمیں روز ہی اسے کٹنا ہے ختم کرنا ہے اسے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو روز روز سبجی ایک ہی تو نہیں کھا سکتے کل سبجی بن گئی تھی اور آج بنیں گے میتھی کی پر آٹھے اور میں پر آٹھے کی پوری پر آٹھا بنانا تو نہیں بتاؤں گی لیکن آٹھا مار نہ بتاؤں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ چیزیں بالکل کومن ہیں لیکن سبھی کے ہاتھ میں تھوڑا انتر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں جو میں کیسے use کرتی ہوں میں آٹھا کیسے مارتی ہوں وہ میں بتاؤں گی لیکن وہ بتانے سے پہلے میں ایک بار کیمرہ چھت پر گھوماؤں گی اور آپ لوگ دیکھ لے نا کیا کیا کہاں کہاں کیا لگ رہا ہے اور ہاں یدھی آپ گارڈنگ پسند کرتے ہیں تو میرے دوسرا جو میرا پہلا چینل ہے انڈین ٹیریس گارڈنگ آرٹ جس کا نام ہے آپ اس کو اگر جوئن کریں گے تو آپ سبجیاں ہوں گانا سیکھ جائیں گے دیکھیں گو بھی لگ رہے ہیں اور بہت اچھی چل رہی ہے ابھی چھت پر سبجی کئی سالوں سے میں سبجیاں ہوگا رہی ہوں اور سچ مانی ہے کہ چھت پر سبجی ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں کہتی میں کہ آپ چھت پر سبجی لگائیں گے تو آپ کو بازار سے نہیں کریدنی پڑے گی لیکن ہفتے میں چار پاس دن کی سبجی آپ کو ملے گی آرام سے ملے گی اور گھر کی اورگینک سبجی کھانے کا مجھا ہی کچھ اور ہے اور ہریالی کے بیچ بیٹھنے کا تو پھر اس کا تو کوئی تلنا ہی نہیں ہے تو میں تو دیکھئے برسوں سے ہوگا رہی ہوں آپ بھی ٹرائے کیجئے میرے ساتھ اچھی ہو بھی ہے میں چاہتی ہوں ہر کوئی ہوگا ہے تھوڑی سی سبجیاں تو چلو مال لیتے ہیں آٹا بس ایک جو میری ٹرک ہے وہ اتنی سی ہے کہ میں نے دو مٹھی بیسن کاٹر ڈالا ہے گہوں کے آٹے میں اور میں نے نمک تو ڈالائی ہے اور ساتھ ہی ڈالی ہے اجوائیں بس ہو گئی ٹرک اب میں اس میں مٹھی کی بھاڈی ڈال دوں گی اور آٹا مارڈی کی میرے ہاں جو کام کرتی ہے مینا تو دیکھئے یہ ہم نے ساری بھاڈی اس میں ڈال دی چونکہ بھاڈی میں پانی ہوتا ہے اس لئے ہم پہلے پانی نہیں ڈالیں گے اس بھاڈی کو اس میں مسل لیں گے ایسا کرنے سے جتنا پانی گیلا پن ہے وہ آٹے میں چلا جائے گا اور پھر ہم جتنے ضرورت پڑے گی اتنا پانی اوپا سے ڈالیں گے یادی پہلے ہی سے پانی ڈال دیں تو آٹا گیلا ہونے کا ڈر رہتا ہے یہ بھی ایک ٹرک ہے اور خاص کر کے تب جب ہم آٹا مان کے کچھ دیل کے لیے رکھ رہے ہیں تو اگر میتھی کو یہ پراتے بنا رہے ہیں تو آپ آٹا مان کے نہ رکھیں جب آپ کو پراتے بنانے ہو تب ہی آپ آٹا مانیں ساتھ ہی آپ بھاڑی بہت باریک کاٹیں پراتا بنانے کے لیے یادی بھاڑی آپ موٹی کاٹیں گے تو بات نہیں بنے گی اس سے کیا ہوگا کہ جب آٹا مانیں گے تب بھی دکت آئے گی اور پراتا بیلنے میں تو دکت آئے گی ہی تو بس چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے یہ دیکھئے مڑ گیا آٹا اور ہم نے کافی کڑک مانا ہے وہ اس لیے کہ پتتوں میں مویسٹر ہوتا ہے میں نے بتایا بار بار پتتوں میں نمی ہوتی ہے اور آٹا ماننے کے بعد بھی ہارڈ جب میں مانوں گی تو تھوڑے دیر بعد یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا اسی لیے بس اسی لیے ابھی تھوڑا ہارڈ مانا ہے اور ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے بہت لمبے سمائے کے لیے تو رکھنا نہیں ہے لیکن تھوڑے دیر ڈھک کے رکھیں گے اور پھر مسل کے پھر سے بنا لیں گے پراتھے اب چلو سیکھ لیتے ہیں سنگونیم کی کیئر پچھلے ویڈیو میں میں نے ایک گلدستہ شیئر کیا تھا مجھ سے غلطی سے ایک پتہ ٹوٹ گیا تھا اس کا تو جب کوئی پتہ مجھ سے ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے یا کہیں سے کوئی ایسا کٹ گیا تو میں اسے فکتی نہیں ہوں میں پانی میں ڈال کر اگر اس کا ڈیکوریشن کر لیتی ہوں آٹھ دس دن تو آرام سے چل جاتا ہے وہ پتہ اور اب آپ کو بتاؤں کہ سنگونیم جو پلانٹ ہے سنگونیم ہے اس کا نام اس کو ایرو اہیڈ بھی کہتے ہیں اور اس کا سوہبھاو کیا ہے کیسی مٹھی ہو اس کی کیسی سن لائٹ ہو تو سب سے پہلی بات تو میں یہ مانتی ہوں کہ کوئی بھی پودھا انڈور پلانٹ نہیں ہوتا سیمی شیڈڈ پلانٹ ہوتا ہے لیکن سنگونیم ایسا پلانٹ ہے کہ یہ آپ کا پوری سال بھی اندر چل سکتا ہے بس اس کو ہفتے دس دن میں مارننگ کی سن لائٹ نو بجے تک کی بلکل آپ تھوڑی سی بالکنی میں رکھ کے دکھا دیں ایک دن بس رکھ دیں پھر آٹھ دس دن اندر بنا رہنے دیں پھر ایک دن رکھ دیں ایسا کرتے رہیں گے تو یہ چلے گا اچھا اندر کیا ہوتا ہے کہ بس اس کی اندر زیادہ اندھیری میں رکھنے سے اس کی ٹہنیاں لیگی لیگی ہو جاتی ہیں اسے اندر رکھیں لیکن ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ سن لائٹ تھوڑی سی آتی ہو خاص کر کے یہ جو ریڈ والا پنگ والا سنگونیا میں ایک گرین بھی آتا ہے اس کی ایک چھوٹی ڈواف برائٹی بھی آتی ہے تو جو گرین والا ہے اس کو جب ہم اندر رکھتے ہیں تو اس کی پتیاں سفید سفید ہو جاتی ہیں اور اس کا ہرہ پن تھوڑا کم ہو جاتا ہے جو پنگ والا ہے اس کو بھی بہت اندر میں رکھیں گے تو اس کا پنگ والا کلر فرد ہو جاتا ہے تو چھن کر سن لائٹ کھڑکی سے اگر آ رہی تو پنگ کلر بھی برقرار رہے گا گرین بھی برقرار رہے گا جیسا کہ میرے اس پودے کا ہے میں نے وینڈو کے پاس ہی یہ رکھے ہیں اس کی مٹی کی بات کریں تو اس کو سینڈی سویل چاہیے بلکل بھر بھری خادواد کچھ نہیں چاہیے ایک دم ڈھیٹ پودا ہے کاٹ کے اگر آپ فیک دوگے اور اس کی ڈنڈی زمین سے ٹچ ہو رہی ہے تو یہ مرے گا نہیں وہاں اپنی جڑے جڑے جمالے گا اور پھر سے ہو جائے گا اس کی ہر نوڈ پر سے اس کی روٹس نکلتی ہیں اور جس کے دوارہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے روٹسے جیسے ہم منی بلانٹ کو تو یہ پانی میں بھی رہ جاتا ہے اور کبھی میں وہ کٹنگ کا بھی بتاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو میں نے سن لائٹ کنڈیشن بتا دی مٹی بتا دی روگ اس میں کچھ لگتے نہیں ہیں چونکہ اس کے پتوں کی بیوٹی ہے ساتھ میں دیکھیں نیچے ایک اور رکھا ہے یہ وہ سنیک پلانٹ ہے تو وہ بھی انڈور پلانٹ ہے ایسے ہی یہ سنگونیم کیا ہے پتوں کی بیوٹی ہے جب ہم انڈور پلانٹ کو انڈر رکھتے ہیں اور ان کے پتوں کی سندرتہ چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے انہیں دھونا تو سنگونیم کو بہت پسند ہے نہانا آپ اسے نہلا دیں گے تو وہ بہت اچھا رہے گا ہاں اگر میں نے جیسے بالکنی میں رکھنے کو کہا ہے اور آپ بالکنی میں رکھ کر بھول گئے تیج دھوپ میں تو اسے ڈائریکٹ سن لائٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ وہیں سے پتے برن ہو جائیں گے میں کئی بارے سے چھت پر بھی رکھ چکی ہوں وہ کب کرتی ہوں جب بہت تھند ہے بہت برسات ہے تو چھت کے اس کونے میں جہاں ڈائریکٹ لائٹ نہیں آتی اور تب چھت پر اگر رکھ رہے ہیں یا بالکنی میں رکھ رہے ہیں جہاں تھوڑی لائٹ ہے تو بہت سارا اکٹھے پودے ملا کر جھنڈ بنا کر آپ اسے رکھیں گے تو یہ خوش رہے گا اکیلے ایک پودا کھلی ہوا میں آرپ ڈال دیں گے تو وہ خوش نہیں رہے گا اور اس کو بس آپ گرمی اگر بہت آ رہے ہیں تب تو پھر بہت ہی دھیان رکھنا ہے اور سپری گن سے پانی سے آپ میسٹنگ کرتے رہے ہیں میں نے کہاں اسے نہانا بہت پسند ہے برسات میں تو یہ اپنے آپ پروپوگیٹ ہوتا ہے اس کی ٹہنیوں میں سے بہت بڑی بڑی جڑا نکلاتی ہیں اگر ان کو مٹی مل جائے تو پھر وہ وہیں سے جڑے پکڑ لیتی ہیں اور ایک نیا پودا بن جاتا ہے اور آپ ایسے کٹ کے اگر اس کو دس جگہ بھی گاڑا دیں گے تو پورے دس جگہ ہنڈرڈ پرسند سروائب ہوگا تو آپ بھی لگائیے سنگو نیم امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح اس کو لگائیں کیسے پروپوگیٹ کریں تو میں کبھی بتاؤں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ نمسکار